السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھا آگے خریہ سے ایک دفعہ پھر ویلکم ٹو تنویر سے جو میرا یوٹیوب چینل کا نام ہے بہت اچھی ایک نیوز آئی پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے آپ کو سب کو پتا ہے کہ میں پاکستان کرکٹ سے بورڈ سے اتنا خوش تو ہوتا ہی نہیں کبھی بھی کیونکہ اسی لئے لوگ مجھے بولتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں آپ تو صرف پائنٹ ٹیسٹ میچ کھیلے ہوئے ہیں یہ لوگ مجھے کہتے ہیں لیکن لوگوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ میں بھی پاکستان کھیلاؤں مجھے بھی سٹار لگاوا ہے اور جب بھی پاکستان میں کوئی چیزیں غلط ہوتی ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے تو میں اسی لئے بولتا ہوں کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں اور میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی کوئی بات نہیں مانتا یہ میری اپنی سوچ ہے جب تک میں میرا اپنا پونڈ او ویو ہو ہر کسی کا اپنا پونڈ او ویو ہو جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بہتر ہے تو میں پھر بولتا ہوں بہتر ہے ورنہ نہیں آج کی خبر یہ ہے کہ یونس خان کو پاکستان کرکٹ ٹیم میں ایز ای بیٹنگ کوچ رکھا گیا اب آپ لوگ خود ہی سمجھ جائیں کہ میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ جس جو بندہ جس جوب کے قابل ہے آپ اس کو لے کے آئیں یونس خان اس جوب کے قابل تھے اسی لئے میں نے پاکستان کرکٹ کی تاریف کر رہا ہوں کیونکہ میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انسان جس جو جس چیز میں ماہر ہے اس کو وہی کام دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے لیکن ہماری پاکستان کرکٹ کے اندر ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں ہے جو کام جس کو ماہر ہے دیا جائے اگر دیا بھی جاتا ہے تو اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو پھر اس کو دوبارہ بار بار اس کو لاتے ہیں وہ لوگ تو وہ چیز بھی غلط ہوتی بہت زبردست ایک بات ہے کیونکہ دس ہزار رن کی ہیں یونس خان نے ففٹی ٹو کی ایوری سنچریز آپ دیکھ لیں ففٹی پچاس آپ دیکھ لیں پاکستان میں واحد ایسا پلیئر جس نے دس ہزار رن کی ہیں اس حساب سے ان کو جو جوب بڑی آلہ ہے اور ہنڈر پرسنٹ مجھے آئی ڈی ہے کہ یونس خان کی بیٹنگ کوچ بننے کے بعد جو پاکستان ٹیم کے جو ینگسٹرز ہیں جو پلیئرز ہیں وہ بیٹر پرفارمنس دیں گے پھر اس کے بعد جو ازر علی اور اسر شفیق کی ہم جو بات کرتے تھے کہ جی جب یونس اور مزبت ہے ٹیم کے اندر تو ان کی پرفارمنسز بہتر تھی جب وہ کھیلتے بھی تھے لیکن اب وہ کھیل تو نہیں رہے لیکن وہ کوچنگ سٹاف کا حصہ ہے شاید یونس خان کی وجہ سے ازر علی اور اسر شفیق کی جو بیٹنگ کی پرفارمنس ہے وہ اور بہتر ہو جائے اب ہم آتے ہیں جی مشتاق احمد صاحب کی طرح مشتاق احمد صاحب کو بالنگ کوج بنا دیا گیا میرا پاکستان کرکٹ بورڈ سے کوششن ہے بھائی کس بیس پہ بنایا گیا بالنگ کوج کس بیس پہ بنایا گیا مجھے ان کی کوئی کارکردی دکھا دو صرف اس بیس پہ بنایا گیا کہ جی وہ انگلینڈ میں رہے ہیں انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ وہ رہے ہیں انگلینڈ میں انہوں نے کرکٹ کے لیے اس بیس پہ بنا دیا تو پھر مجھے بھی بنا دو میں ایک بات کر رہا ہوں میں کرکٹ بورڈ میں آنا نہیں چاہ رہا بھائی خدا کیلئے میں نہیں آنا چاہ رہا میں ایک بات کر رہا ہوں اس طرح تو پھر میں نے بھی ابود ابھی میں ڈیبیو میں چھے آؤٹ کر دیا تھے مجھے بھی بالنگ کوج بنا دو اگر اس بیس پہ آپ لے کے آ رہے ہیں تو یہ تو پھر شاباشی میرے خیال ہے دینی چاہیے آپ لوگوں کو دوزار اٹھارہ سے انیس تک میرے خیال میں انسی اے میں بالنگ کنسنٹر رہے کس جاب کے لیے رہے تھے بالنگ کے لیے نا کتنا کام کر دی انہوں نے کتنے بالرز انہوں نے نکال دیئے کتنے بالرز پہ وہ کام کر رہے تھے ہمیں بھی ذرا پتا چلے نا کہ بھائی ان کو سال رکھا سال تنخائیں دی سب کچھ کیا وہ کس چیز کی تنخائیں تھی صرف سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے تنخائیں تھی یا گھومنے پھرنے انسی اے دیکھنے کے لیے تنخائیں تھی کوئی کام انسان کرتا ہے تب آپ پھر پاکستان ٹیم میں لے کے آتے ہیں کوئی ان کا کام ہی نہیں تھا آپ اٹھا کے لے کے آگے ان کو سپن بولنگ سمجھ سے باہر ہے جس کو بس اٹھا کے رکھنا ہے کہیں اٹھا کے رکھ دیا مطلب یہ کونسی اس میں ہوتا ہے کونسی ادارے میں ہوتا ہے جب آپ ایک بندے کو کسی چیز کے لیے لاتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتا تو پھر آپ اس کو نہیں لے کے آتے ہیں یہ صرف پاکستان کے اندر یوتر کہیں اور نہیں ہوتا ہے تو مشتاق احمد کی جو مشتاق احمد کو جو لایا گیا ہے میں بالکل خوش نہیں ہوں مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ مشتاق احمد کو آپ لے کے آئے ہیں کیونکہ ان کی انسی اے کے اندر زیرو پرسنٹ آئی تنگ ان کی پرفارمس تھی کیونکہ جس کام کے لیے ان کو رکھا گیا تھا وہ کام تو انہوں نے بالکل نہیں کیا اگر کیا ہے تو کسی اور کا نہیں کیسے بندے کو بتا تو کیا کام کی انہوں نے پھر انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت بخیار رکھے گا اللہ حافظ اور ونس اگین مبارکو یونس خان